آنکھ رہنس ہے بابا جی کی چرمجہ ورسو لگا ہے ہر ساتھ جاگ کرتے ہیں یہ جاگ جڑا ہے کہ سناتنی جاگ ہے میری جڑی عویلہ شاہ ہے یہ جڑا سناتن دی نہیں ہے ساری ایک کام جابر ہوئے بچے 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 پتہ لگے پہ سناتن کے چیز ہے ماتا پتا کون دیوی دیو تے کون انہیں اندہ نالانا انہیں کی جاہت کرنے کا نکے لاہ ملدہ یہ ساری جموبہ سنگر کے نمیدل کرنا یہ سارا ست مہا چندی جاگوں نے جاہا دا کنے پاکبت کتھا ہے پاکبت دے چھارے جڑے نا ڈاکٹر ست ناران جی پرانی منڈی والے نا جڑے جگ دے چھارے نا اور ڈاکٹر تیواری جی نا ڈاکٹر تیواری جی نا چودہ ستمبر کو لیا ہے چودہ ستمبر تک جاگوں نے جاہا دا اسے بچے چودہ ستمبر ساری کلش یاترہ بھی ہے سارے کے نمیدلے ہیں کہ اس جگ دے باقی دار بنو اور کپنے سناتن کی قائم میں رکھنے سے ہے تو جرور آنا چاہتا اور بغوان کے درشن کرنے چاہتا ہے جگ بغوان ہے کہ یہ درشن کرنے چاہتا ہے سناتن سارے آجانے کے تر میں اسی یہ چلانا ہے جب تک سارا سنسار رہو اس سناتن تر میں رہنے چاہتا ہے جیسے کی پرمادرنی باو کلدیب جی مہاراج نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ جو شرچنڈی مہا یگ اور شریمت بھاگوت گیتہ کا کارکرم باوستگوریا مندر اور آشرم میں ہر برش کی طرح اس برش بھی بڑے ہرشو لاس سے رکھا گیا ہے اور اس دن پراتہ نو بجے چودہ سپٹیمبر کو کلش یاترہ بھی ہوگی اور میں آپ کے مادیم سے سبھی سناتن پریمیوں کو سبھی سناتن دھرم کو ماننے والوں کو ماتاؤں کو بہنوں کو بزرگوں کو یہ احوان کروں گا یہ اپیل کروں گا کہ ہر برش کی طرح آپ اس برش بھی اس شرچنڈی مہا یگ میں اور شریمت بھاگ گیتہ کے کارکرم میں بھاگ لیں اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس میں لائیں تاکہ بچپن سے ہی ان کی سناتن کے پرتی جو نیم ہے وہ مضبوط رہے اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج شاید یہی وجہ ہے کہ ہم کمپیٹیشن ورلڈ میں پڑھائی کے کشیتر میں اپنے بچوں کا تو خاص کیال رکھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اپنے دھرم کے پرتی کیا آستھا ہونی چاہیے وہاں پر کہیں نہ کہیں پیچھے رہے گے اور سماج میں ہمارے بچے کریتیوں کا شکار ہو رہے ہیں ڈرگ ابیوز آپ کے سامنے ہیں پورے دیش میں پورے جمو کشمیر میں ایک بڑا چنتہ کا وشے بنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جس دھرم کو بھی مانتا ہے اگر اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس نیک راہ پر رکھے تو شاید یہ کوریتیاں ہمارے سماج میں پنپتی نہیں لیکن ہم یہی سب سے اپیل کریں گے کی اس مد بھاگوت گیتہ کے کارکرمے اور شرط مہاچنڈی یگ میں اپنے پریوار سمیت آئیں اور باوہ جی کا اشیر بات